دوستو یہ کہانی ہے ایک مائک نامک مرگے کی جس نے سر کٹنے کے بعد بھی پورے 18 مہینے تک جندے رہ کر دکھایا ہے دوستو مائک امریکہ کے رہنے والے لاؤڈ آلسن کے فارم میں رہتا تھا دوستو ایک بار لاؤڈ نے کچھ مرگوں وہ کٹنے کے لیے الگ کیا جن میں مائک بھی تھا دوستو کہانی میں ٹوچ تو تب آیا جب لاؤڈ نے اس سر کٹے ہوئے مرگے کو بھاگتے ہوئے دیکھا اس کے بعد اس مرگے کو پکڑ کر ایک باکس میں رکھ دیا جب اگلی صبح اس نے باکس کو کھولا تو وہ حیران ہو گیا دوستو مرگے کی سانس ابھی تک چل ہی رہی تھی اس کے بعد ویجیانکوں نے کئی مرگوں کا صرف صرف اس لیے کر دیا کہ وہ جندہ رہتے ہیں یا بھی نہیں لیکن کوئی بھی مائک کے جیسا جندہ بچ نہیں پایا تھا دوستو لاؤڈ آلسن اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کر اس کے گلے کو سرنچ سے ساف کر دیا کرتے تھے کہ کبھی اس کو پڑیسانی نہ ہو ساس لینے میں دوستو مائک کے 18 مہینہ جندہ رہنے کے بعد 1947 میں اس کی مردی ہو گئی دوستو کہا جاتا ہے کہ لاؤڈ آلسن نے مائک کو کھانا کھلانے کے بعد اس کے گلے کو ساف نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے مائک کی مردی ہو گئی دوستو ویڈیو اچھے لگا ہوتے ہیں پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر ضرور کر لینا